اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت دہم کے تیسر سبق اطلاقی تاریخ اس کا مطالعہ کریں گے اس کے چار اشارت لے لیتے ہیں اس میں پانچ اشارت دیئے گئے ہیں اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور سخافتی اور خدرتی ورثے کا انتظام متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے سب سے پہلے سمجھ لیجئے اطلاقی تاریخ کسے کیسے ہیں اطلاقی تاریخ کی اسطلاح کیلئے عوامی تاریخ کے متبادل لفظ رائج ہے زمانہ ماضی کے جن واقعات کا علم تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے اس کا استعمال موجودہ دور اور زمانہ مستقبل میں کس طرح کیا جائے اس پر اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے اب ایک بار اس میں غور کر لیجئے کہ اطلاقی تاریخ کے مطلب ہے کہ کسی تاریخی واقعے کا آپ آپ کی زندگی میں موجودہ زمانے میں اور مستقبل میں آپ کیسے استعمال کریں گے تحقیق کے لیے چاہے تاریخ کی تحقیق ہو یا زمانے میں دوسرے کسی کام کی تحقیق موجودہ زمانے کے سماجی مسائل کا حل سماجی افادیت کی فیصلے لینے میں ماضی کے واقعات کا تجزیہ مشال راہ ثابت ہوتا ہے جس کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں جو مسائل آتے تھے تاریخی واقعات کی مدد نظر جیسے کہ بیٹیشرز کے زمانے میں اگر کبھی توفان آیا تو انہوں نے کون سے کام کیے تھے یا پھر اس زمانے میں خہد پڑتا ہے یا فلرڈ یعنی سیلاب آ جاتا ہے تو کس قسم سے انتظام کی جانے چاہیے سماجی مسائل کا حل کس طریقے سے وہ لوگ نکالتے تھے ان تمام چیزوں کا آج کی زمانے میں کیا آپ حل نکال سکتے ہیں اور کس طریقے سے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ اطلاقی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے اسی کو اطلاقی تاریخ کہیں گے اطلاقی تاریخ کی شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام النازمی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں عجائب خانے خدیم مقامات کی سیر کرنے والے سیاہوں کی شمولیت بھی اس میں اہم ہوتی ہے سیاہت کی وجہ سے عوام تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے سماج میں تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے گاؤں اور شہر میں موجود خدیم مقامات کی حفاظت اور نگداش کے منصوبوں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں یعنی پرانے زمانے میں جو اگر بنائی جانے والے جو خدیم مقامات ہیں ان کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو استعمال کی جانے والے ساز و سامان تھے یا انتظام میں اس وقت امارتوں کا کس طریقے سے کیا جاتا تھا وہ سب چیزیں اطلاقی تاریخ کا ایک حصہ ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق تاریخ کا تعلق ماضی کے زمانے ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے موجودہ زمانے میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی تعمیر انہی واقعات پر مبنی ہوتی ہے یہ واقعات سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیم، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس جیسے مختلف شعبوں میں وخوف حضر ہوتے ہیں ہر شعبوں کی زخیرہ علم کے آزادانہ تاریخ ہوتی ہے ان شعبوں کی شاہند پیشرفت کی سمت اس زخیرہ علم کی صورتحال پر مناصل ہوتی ہے اس مناصل سے تاریخ کا تاریخ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کار آمد ثابت ہوتا ہے اب دیکھیں تاریخ کی تحقیق کریں گے تو اس میں کئی سارے موضوعات ہمارے سامنے شامل ہوتے ہیں چاہے وہ سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیم، فلسفہ، ٹیکنالوجی یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہے پہلا فلسفہ مختلف نظریات کی ابتداء فکری، روایات کا پس منظر اور اس کی پیشرفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفہ کی تاریخ کا متعلق کرنا ہوتا ہے فلسفہ کو سمجھتے وقت جس زبان میں اس کا اظہر کیا گیا اس زبان کی تاریخ بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے تیکھی فلسفہ آج پورے دنیا میں سب سے پہلا جو فلسفہ جو مشہور ہے وہ یونان کا فلسفہ ہے اور یونان سے بہت سارے فلسفیوں کے نظریات ہیں جیسے کہ عرستو ہے یا سخرات ہے، بخرات ہے یا پھر افلاتون ہے تو ان تمام کے جو فلسفے ہم کو دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں سمجھنے کو ملتے ہیں وہ اس زمان کو سیکھنے کے بعد ہی پوری دنیا میں رائج ہوئے اور اسے پوری دنیا میں بھیلایا گیا چلے دوسرا پوائنٹ سائنسی دریافتیں رسول سازی کا دور اور ان دریافتوں کی پس پڑ دواجوہات کے سلسلے کو سمجھنے کے لئے سائنس کی تاریخ کا متعلق کرنا ہوتا ہے مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے کئی مرتبہ سائنسی دریافت انسانی ضروریات کی تکمیل تجسس کے آسدگی کے لئے کی گئی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے اسی کے لئے پہلے سے موجودہ سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے ان دریافت کی پس پڑ دا وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لئے سائنس کی تاریخ کا علم سود مند ہوتا ہے اب دیکھئے پرانے زمانے میں بھی سائنس کا استعمال ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں بھی سائنس کا استعمال ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے سائنس نے تاریخ کو ہمیشہ نیا مورد دینے کی کوشش کی ہے ٹیکنالوجی زرائی پیداوار کی زرائی پیداوار آشیا کی پیداوار تعمیرات انجینئرنگ وغیرہ میں ہونے والی تبدیلیا اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو سمجھنے کے لئے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا متعلق کرنا ہوتا ہے سائنسی دریافتیں اور ٹیکنالوجی کا ارتخہ ایک دوسرے پر مناثر ہوتے ہیں انسانی ارتخہ کی پیشرفت میں پتھر کے آوازار بنانے سے لے کر زرائی پیداوار کی ترقی تک اسے سمجھ میں آنے والا سائنس اور اس پر موبنے ٹیکنالوجی کی ترقی انتہائی اہم تھی سائنس کی ترقی کے وجہ سے پیداواری عمل میں میکانکیت آتی گئی یہ کیوں کر ہوا سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس طرح ہمیشہ ایک دوسرے پر مناثر ہوتے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے ٹیکنالوجی کی تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے اب دیکھئے ہم اکثر پرانے زمانے کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بائیت سمجھتے تھے حالانکہ تاج محل کا ڈیزائن ہو یا پھر آپ دوسرے جو مختلف امارتیں ہیں انہیں بنایا جانا ہو ان کا فاؤنڈیشن رکھنا ہو نہروں کا انتظام ہو یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کے تاریخے سے کار سے ہی ہوتا ہے پرانے زمانے میں بھی دوائیاں بنائی جاتی تھی چاہے وہ یونانی ہو آئیورویدی دوائیاں ہو تو یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہی بدلتی گئی اور اس میں ترخی ہوتی گئی یہ بھی ایک سائنس کے پہلو کو اجاگر کرنے والی چیزیں ہیں سنت و عرفت اور تجارت سنت و عرفت اور تجارت کی وجہ سے سماج میں لیندین کی شعبے میں ترخی ہوتی چاہتی ہے جس کی وجہ سے تہذیبی تعلقات کے جال مسلسل پھیلنے لگتے ہیں یہ سنت و عرفت اور تجارتی انتظامیہ کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے جس کی تاریخ سمجھنا انتہائی اہم ہے بازر اور کاروبار کی شکلیں بدلتی گئی اور ان کے ساتھ انسانی تعلقات کی نویت سماجی ساخت میں بھی تبدیلی آئی ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے تہذیب ارتخاط سماجی ڈھاچے معاشی نظام وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں سنت و عرفت اور تجارت یہ سب سے پہلے بھارت میں علاودین خلجی کے زمانے میں جب اس نے تمام فوج کو تنخواہ مخرر کر دی تھی یا پھر اس نے نئے سکے رائج کیے تھے یا محمد بن تغلق کے زمانے میں اس نے اپنا دارنخلافہ چینج کر دیا تھا غیاس الدین ولبن کے زمانے میں یا پھر اکبر باشا کے زمانے میں تجارت کا جو نظام تھا فرما جو تاجیروں کو فرمانے ظاہر کیے جاتے تھے جاری کیے جاتے تھے کہ آپ یہاں پر تجارت کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں تو یہ پروانے ظاہر کرنا جاری کرنا اکبر کے یا پھر ہمائیوں کے دربار میں یا پھر جہانگیر کے دربار میں جو برٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آئے تھے تو یہ تجارت کا طریقہ کار تھا سند دھاکہ کی ململ وغیرہ بہت مشہور تھی سند وہ عرفت میں ترخی کے ایک میراج تھی انتظامی علوم ذرائع پیداوار انسانی خوت اور پیداوار کی مختلف عامال بازار اور خرید و فروخت انتظامات کے سلسلے میں ماضی کے نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس زنجیر میں مختلف سطح پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام قائن سارجین مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطح پر انتظامات میں سہولت پیدا ہوتی ہے اب دیکھئے تاج محل جیسی بڑی عمارت بنانے کے لیے ایک مخصوص انتظام کی ضرورت تھی اور اس کے لیے جو اس وقت کے جو انجینئر تھے یعنی اس وقت کے جو ہنرمند تھے یا لوگ تھے تو ان لوگوں کو جمع کر کے روایتی تاریخوں کو بہتر تاریخے سے جوڑ کر لوگوں کا انتظام کر کے کس تاریخے سے پتھر کو تراش کر وہ عمارت بنائی گئی یہ اس وقت کے انتظام کی ایک امدہ مثال ہے اسی تاریخے سے اکبر کے نور اتنوں میں سے ٹوڈرمل ہے یا پھر راجہ بھگوان داس ہے یا عبد الرحیم خانے خانہ ہے تو ان کے انتظام بھی اپنے بہت ہی بہترین تھے جیسے کہ ٹوڈرمل کے پاس معاشی نظام یا پھر جیسے آپ ارت یا ایکنومی کا معاملہ تھا کہتے ہیں وہ بھی بہت اہم تھا مختلف شعبہ آئیت فنون میں اظہار ذات اور اس کے پس پر دافکری جذباتی اور تہذیبی روایت کی مدد سے ہونے والے فنون کا ارتخواہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی فن پارے کی باریکیاں فنکار کی ذہنیت اور مخصوص طرز فن کے ارتخواہ کی تہذیب ترتیب تہذیبی تاریخ کے مطالعے کے ذریعے جان سکتے ہیں اب دیکھئے مختلف فنون کا جو ترخی پرانے زمانے میں ہوئی تھی جیسے کہ شواجی مہاراج کے زمانے میں یا پھر پیشوا کے زمانے میں جو پینٹنگز بنی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مخلو کے زمانے میں بھی بنائی گئی الگ الگ تصاویر اور پینٹنگز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے انسانی علوم تاریخ آسر خریدی ماہ سماجیات، بشریات، سیاسیات، معاشیات جیسے علوم کی ابتداء اور ارتخواہ کی تاریخ سمجھنا ان علوم کے متعلقہ لازمی حصہ ہے فلسفہ کو سائنس اور دیگر تمام علوم کی ماہ کہا جاتا ہے کائنات کی وسط اور اس میں زمانے اس میں انسان کی وجود کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے تجسس میں دنیا کے تمام انسانی سماج میں لوگ اس کے متعلق خیاس آرائیاں کرنے لگے جس سے دنیا کے وجود میں آنے کی کہانیاں کائنات کا چکر اور انسانی زندگی سے متعلق موہم باتیں دیوی دیوتاؤں کے متعلق تصورات انہیں خوش کرنے کے لئے ادا کی جانے والی رسومات کے متعلق فلسفیان خیالات کا ارتخواہ قدیم زمانے کے لوگوں کی حکایت میں ہی فلسفیان خیالات کے بیچ پوشیدہ ہے یہاں مذکورت انسانی علوم کے مختلف شعبوں کی ترقی میں فلسفیان اصول بنیادی حصیت رکھتے ہیں تاریخ کی مدد سے اس کی طرف پیش رف سمجھا جا سکتا ہے اب دیکھیں آثار خدیمہ میں سماجیات بچریات سیاسیات معاشیات جیسے جو علوم ہیں چاہے وہ چانکے کے ذریعے پیش کیا گیا ارت شاستر ہو یا پھر اب الفضل یا فیضی کے ذریعے یا شاہ نامہ فردوسی کے ذریعے پیش کی گئی چیزیں یا پران اور اپنی شد میں پیش کی گئی چیزیں یہ تمام فلسفیانہ باتیں یہ تمام سیجھیں انسانی علوم کے اکاسی کرتی ہے اور یہی ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں مدد بھی کرتی ہیں اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاخط ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ